بسم اللہ الرحمن الرحیم رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر چکپیس لیے ہیں سفید چنے جو کہ میں نے اوورنائٹ سوڈا لگا کے رکھا تھا اور اس کو بوائل کیا ہوا ہے 200 گرام ساتھی میں نے لیے ہیں سیسیمی سیڈ چار سے پانچ ٹیبل سپون ساتھی میں نے لیے ہیں گارلک کلافز تین سے چار اور میں نے لیے ہیں یہاں پر لیمین جوس ون ٹیبل سپون ہاف میں اپنی تہنی سوس میں ڈالوں گی اور ہاف میں اپنے ہومس میں ڈالوں گی ساتھی میں نے کیومن پاوڈر لیا ون ٹی سپون اور نمک لیا ون ٹی سپون ہاف فور تہنی سوس اور ہاف فور ہومس ساتھ ہی میں نے لیا یہاں آلیو آئل یہ میرا جائے گا تین سے چار ٹیبل سپون ساتھ ہی میں نے لیا ہے لوکوام وارٹر نیم گرم پانی 3 اپون 4 کپ اور یہاں میں سب سے پہلے تہنی سوس کی پرپریشن کرتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے ہومس میں ڈال لی ہے تو وہ ہم بنائیں گے سب سے پہلے پین گرم کریں گے اور اپنی سیسیمی سیٹ کو ہم لیں گے اور اس کو ہم نے روست کرنا ہے اچھے سے ہم نے ہلکی آنچ پر روست کرنا ہے تاکہ اس تا کلر تھوڑا سا براون سا ہو جائے لائٹ لائٹ سا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ کی براونی شروع ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس طرح ہم نے لائٹ لائٹ سا اس کو بھوننا ہے اور اب ہم ہمارا یہ بھون چکا ہے ہم نے زیادہ ڈال میں نہیں کرنا اور اب ہم اس کو نکال رہے ہیں ساتھ ہی ہم نے ایک چوپر لینا ہے یا بلینڈر لینا ہے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں اپنے روستڈ سیسیمی سیٹس ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں گارلک کلافز چار لیے ہیں ہم نے لیکن دو ہم اس میں ڈالیں گے اور دو ہم اپنے ہومس میں ڈالیں گے تو ہم نے دو یہاں تہنی سوس کے لئے لے لیے ہیں ساتھ ہی ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے یہاں نمک اور ہم نے لیا ہے زیرا پاوڈر یہ بھی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں ساتھ ہی ہم لیمن جوس لے رہے ہیں ہاف ٹی بل سپون ساتھ ہی اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں نیل گرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے ایک دم سے ہم سارا نہیں ڈالیں گے اور ہم لے رہے ہیں اس میں اولیو آئل جو ہم ون ٹی بل سپون ہم ابھی ڈال رہے ہیں اور اگر بیچ میں گنجائش پڑے تو ہم بیچ میں بھی ڈالیں گے اور یہ ہمارا اولیو آئل جلا گیا ہے یہ اربک ٹریڈیشنل ڈش ہے اس میں اولیو آئل کا بہت سمال ہے اور اب ہم بند کر کے بلینٹ کریں گے یہ ہماری تہنی سوس ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم بناتے ہیں اپنا ہومس ہم نے اس کے لئے بلینڈر لینا ہے بلینڈر میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے چکپیز جو ہم نے بوائل کیے ہوئے تھے اور اوہر نائٹ ہم نے اس کو سوڈا لگا کے رکھا ہوا تھا 200 گرامز ہیں ہمارے پاس اور ہم یہ تھوڑے سے بچا کے رکھیں گے اپنی گارنشنگ کے لئے تو ہمارے چکپیز بھی جا چکے ہیں ساتھ ہی اب ہم نے یہ تہنی سوس جو بنائی تھی یہ ہم ڈال رہے ہیں 3 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اب ہمارے جا رہے ہیں گارلک کلافز جو ہم نے دو بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ اپنے دو اس میں ڈال رہے ہیں ساتھ ہی ہمارے لیمن جوز جا رہا ہے ہاف ٹیبل سپون ساتھ ہی ہمارے کیومن پاورڈر بھی جا رہا ہے اس میں سیم ہمارے انگریڈین سے اور سالٹ جا رہا ہے ہمارے اس میں ہاف ٹی سپون اور اس میں بھی ہم ڈال رہے ہیں اسی طرح اور پانی جو ہم بیچ بیچ میں ڈالتے جائیں گے اس کی کنسسٹنسی کو سوفٹ کرنے کے لیے تو اب ہم نے بلینڈر بند کیا ہے اور ہم بلینڈ کرنا والے ہیں اور بیچ میں اب ہم نے روک کے پانی ڈالا ہے جتنی آپ کو ضرورت پڑے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے زیادہ نکالنا اور پھر سے بند کر کے ہم نے ایک دفعہ اور بلینڈ کرنا ہے پھر آپ کو اگر بیچ میں ضرورت پڑے تو ہم پھر ڈالیں گے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی ڈالنا ہے اور ہم نے پھر چلانا ہے اب ہم بیچ میں ڈال رہے ہیں اس کے 1 tablespoon 1 tablespoon اور پھر ہم نے ایک بار اور اچھے سے چلایا اور یہ ہماری hummus تیار ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی consistency ہونے چاہیے بلکل smooth اور اب ہم اس کو traditional way ساتھ ڈش آؤٹ کریں گے جو ایک arabic style ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی